ہریانہ میں ویدھان سبح چناؤں کا اعلان ہوتے ہی راجے میں سیاسی کھیل شروع ہو گیا ہے بی جے پی سرکار میں ساڑھے چار سال تک ساجدار رہی دوشن چٹالے کی پارٹی میں بھگدر مجھ گئی ہے جے جے پی کے چار ویدھائک دیویندر سنگھ ببلی رام چرن کال انوپ دھانک اور ایشور سنگھ نے ستیفہ دے دیا ہے اور خبر ہے کہ انوپ دھانک بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں وہیں دیویندر ببلی رام کرن کالا اور ایشور سنگھ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دو ویدھائکوں خلاف جے جے پی نے ہی دل بدل قانون کے تحت سپیکر سے شکایت کر رکھی ہے ایک ویدھائک پہلے سے ہی پارٹی لائن کے خلاف بیان دے رہے ہیں جے جے پی نے دا دکھ بجے چوٹالا نے نسٹیفوں پر کہا کہ کئی لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا لیکن کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا جے جے پی ویدھانسوا چناؤں کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ہریانہ میں ایک اکتوبر کو راجی کی نبے ویدھانسوا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے چار اکتوبر کو نتیجے گھوشت کیے جائیں گے جانتا کیا سیٹوں کے لیے پوری طرح سے تیارے جانتا موقع دے گی تو ان کو پڑا دیں گے کسی پارٹی کے جوائن کرنے کا کوئی آپ کے اندر دیمات میں بہترین میں نے جیسا کیا آپ کو بتایا سنگھن کے ساتھیوں سے بیچار ونبرس کر کے اور ایک پروگرام سبھی کاریا گرتاؤں کے ساتھ بھلا کر ببولی کے ساتھی کاری کرم ہمارا رہا تو ببولی کے ساتھی ہیں جو ببولی کے ساتھی ہیں جو ببولی کے سنگرس میں تو آپ نے سنا یہاں پر جو جیجی پی سے استیفہ دینے والے ودھائک ہیں ان کا کیا کہنا تھا آگے کیا روخ ان کا رہے گا وہ سپش کریں گے لیکن یہاں پر جیجی پی کے لیے ضرور یہ مشکل وقت ہے اگر سیاسی سفر آپ دیکھیں تو دوزار اٹھارہ میں دوشن چٹالہ نے آپ پر پارٹی کا جو ہے وہ گٹھن کیا تھا بہت زیادہ پرانی پارٹی نہیں ہے لیکن ایک دم ان کو جنتہ کا سمرتھن جو ہے وہ ملا تھا اس کے بعد اور دوزار انیس میں جو چناؤ ہوئے اس میں دس سیٹیں ان کی پارٹی نے حاصل کر لی تھی اور کنگ میکر کی بھومی کا میں دوشن چٹالہ اس چناؤ میں جو ہے وہ بن کر اُبھے تھے اور ڈپٹی سی ایم جو ہے وہ بنے تھے وہاں کی سرکار میں بی جے پی کے ساتھ اور لوگ سبہ چناؤ سے ٹھیک پہلے حالکہ گڑ بندھن جو ہے وہ ان کا یہاں پر ٹوٹ گیا لوگ سبہ چناؤ اکیلے ان کی طرف سے لڑا گیا جس میں پارٹی کو کچھ خاص جو ہے وہ جنتہ کا ووٹ جو ہے وہ نہیں ملا لیکن ویدھان سبہ چناؤ میں ایک کنگ میکر کی بھومی کا نبھائی تھی پشلی بار جے جے پی نے اور اس بار ویدھان سبہ چناؤ سے پہلے ایک بڑا جھٹکا جو ہے وہ دوشن چٹالہ کی پارٹی کو یہاں پر لگا ہے چار ویدھائکوں نے اسطیفہ دیا ہے ایک طرح سے بھگدر سی دکھ رہی ہے ان کی پارٹی میں جے جی پی کے چار ویدھائکوں نے اسطیفہ جو ہے وہ دے دیا ہے تو یہ کتنا اثر ڈالے گا ہریانہ کے چناؤ میں جے جے پی کیا بھومی کا جو ہے وہ رہے گی کس طرح کے سطح میں دوشن چٹالہ ازبار کے چناؤ میں ہوں گے یہ یہاں پر دیکھنا ہوگا لیکن فیرال تو مشکل میں ہی ان کی پارٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے دو ویدھائکوں خلاص جے جے پی نے سپیکر سے شکایت جہاں کی ہے اور چار ویدھائک کے ہاں پر اسطیفہ جہاں دے چکے ہیں ایک ویدھائک پہلے سے ہی پارٹی لائن کے خلاف یہاں پر بول رہے ہیں اب دوشن چٹالہ کی کیا رنیتی جو ہے رہتی ہے اس چناؤ میں وہ یہاں پر دیکھئے حالانکہ ان کی پارٹی کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا لیکن کیا فرق پڑے گا اس کا اس پر چرچہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رویندر سنگھ شورن ہیں سمپادک ہیں دفورت اسٹیٹ کے رویندر جی سواگت ہے آپ کا اینڈی ٹی وی پر پچھلے چناؤ میں کینگ میکر کی بھومکہ میں تھی جی جی پی اس بار چناؤ کے وقت پر چار ویدھائکوں کا الگ ہو جانا یہاں پر کتنا بڑا جھٹکہ جی جی پی کے لیے ہیں اور اس سے کتنا نقصان جی جی پی کو جو ہے وہ ہوگا ہے جی بلکل نمشکار یہ بڑا جھٹکہ ہے اور جی جی پی کی جو حالت ہے دیکھیں جی جی پی کےول 75 دن پہلے سرکار سے الگ ہوئی ہے اور اتنے دن میں اس طرح کی گھٹنا ہونا واقعی ایک سیٹ پیک ہے اور ابھی تو چار لوگوں کے استفعے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس جو سوچنا ہے وہ مانکے چلیے کم سے کم ساتھ یا آٹھ ویدھائک ایسے ہوں گے جو آنے والے وقت میں جی جی پی کو چھوڑ دیں گے یعنی کہ اگر پچھلی بار دس ویدھائک چناؤ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے تو اس میں سے آٹھ ویدھائک اگر پارٹی کو چھوڑ دیں گے تو واقعی یہ ستھی جی جی پی کے لیے بہت ہی خراب ہے اور جی جی پی کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا تب ہو رہی ہے جب چناؤ بلکل نزدیک ہے اور ساڑھے چار سال تک بلکہ ساڑھے چار سال سے بھی زیادہ تک انہوں نے سرکار میں رہے لیکن دیکھیں سب سے مشکل جو دور تھا وہ یہ اس لیے آیا کیونکہ جب کسان آندولن ہریانہ میں ہوا اس وقت جی جی پی کہیں کہیں چھوک کر گئی اور وہ کسانوں کا سہیوگ کر پانے میں کامیاب نہیں رہی جو مول ووٹر ہے گرامین علاقے کا جو ووٹر ہے خاص طور پر جو کھیتی سے جڑا ہوا ہے وہ چودری دیویلال کے وقت سے اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہے اور وہی مول ووٹر تھا جو آج نراج ہو گیا جس کے چلتے آج جی جی پی کی ستھی یہ ہو گئی ہے بطلب روینڈر جی کیا یہاں پر دوشیان چوٹالا اپنی سیاسی زمین کھو رہے ہیں چناؤ کے وقت جی بلکل سیاسی زمین اتنی زیادہ کھو چکے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ سبح چناؤ میں پارٹی کو ایک فیشدی سے بھی کم ووٹر ملا ہے ان کی ماتا جی نے خود چناؤ لڑا اور ان کے علاوہ نو اور دوسرے سدسیوں نے بھی لوگ سبح کا چناؤ لڑا تھا لیکن ایک بھی ویکتی اپنی زمانت تک نہیں بچا پایا ایک فیشدی سے کم ووٹ جو ہے وہ ان کے پارٹی کو آئے اس کے بعد پورے جو پارٹی کا سٹرکچر ہے وہ ان کو ڈسمنٹل کرنا پڑا سبھی پدہ دکاریوں کو انہوں نے ہٹا دیا نئے سیرے سے انہوں کو پارٹی کو آفیس بیررز کو تیار کرنا پڑا ہے ایسی ستھیتی میں اب نبعے ویدھائیکوں کے لیے امیدوار چن کر لے کے آنا یہ اپنے آپ میں ان کے لیے بڑی چناؤتی ہے اور لوگ سبھا میں جس طرح سے لوگوں نے ان کے مقالپت کی ان کو گاؤں میں نہیں گھسنے دیا گیا ان کے جہاں ریلیاں تھی وہاں پر کالے جھنڈے دکھائے گئے بہت کٹھن دور یہ ہے دشن چوٹالا کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنے کور ووٹر کو بہت ناراض کر لیا یہ ووٹر جو پچھلے رویندر جی لیکن پچھلی بار کے چناؤں میں قریب 15% ووٹ ان کے پاس تھے اور کینگ میکر کی ستھی میں تھے اب اس بار کے چناؤں میں کیا ایک فیکٹر بن پائے گی جی جی پی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا اثر یہ نہیں ڈال پائیں گے چناؤں میں یہ جو چناؤں ہے اس میں جی جی پی کینگ میکر کی بھومکہ بنانے کے لیے لڑ نہیں رہی ہے وہ کیول اپنے استطیقوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں جس طرح سے ان کا ویروہ دھوا تھا لوگ سبھا چناؤں میں بڑی مشکل سے وہ گاؤں گاؤں میں کیمپین کر پائے تھے ان کے ہر امیدوار کا بیروہ دھوا بڑے نیتاؤں کا بہت بھاری بیروہ دھوا ایسی استطیق میں جی جی پی کا جو کار کرتا ہے وہ بہت زیادہ ڈی مورلائز ہے اور ان کو کسی طریقے سے سہارا مل پائے وہ لوگ چناؤں میدان میں اترنے کی ہمت کر پائے ایک یا دو پسنٹ جو ایک پسنٹ سے کم ووٹ ملا تھا اس میں تھوڑا بہت اگر پارٹے اضافہ کر پائے مجھے لگتا ابھی ٹارگیٹ جی جی پی کا کیول اتنا ہے کینگ میکر کی بھومکا یا ویدان سبھا سیٹیں زیادہ جیت پانا اس تھیتے میں بلکل نہیں ہے ان کی صرف یہ سمبھاونا ہے کہ اگر تھوڑی سیٹیں جیت پائیں گے یا کچھ پسنٹ ریز ووٹ انکریز کر پائیں گے تو آنے والے وقت میں ہریانہ کی راج نیتے میں وہ پراسنگی کر رہے پائیں گے یہ بڑی بات آپ بولڑے رویندر جی کے ایک طرح سے استیتوی کی لڑائی یہاں پر ہو جائے گا جی جی پی کے لیے چناؤ لیکن اگر جی جی پی کمزور ہو رہی ہے تو کس کو فائدہ ہوگا جی جی پی اور آئین ایل ڈی یہ دونوں پارٹیاں جو کمزور ہوئی ہیں اس کا سیدھا فائدہ اس پار کانگریس پارٹی کو ملتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کا جو ووٹر ہے جو کانگریس کے پاس بہت لمبے سمجھ سے نہیں آیا ہے وہ سارا کا سارا ووٹر یا اس میں سے اس ووٹر کا ستر اسی فیصدی کا چنگ وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہم لوگوں کو جاتا ہوا دکھ رہا ہے بی جی پی کے پاس اس میں سے بہت تھوڑا سیگمنٹ گیا ہے جو شہری علاقے کا ووٹر ہے گرامین علاقوں کا جو ووٹر ہے اور خاص طور پر جو کھیتی کیاری سے جڑا ہوا ووٹر ہے اس نے اپنے آپ کو کانگریس پارٹی کے ساتھ لوگ سبھات چنہوں میں جوڑ لیا اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس زیرو سے لے کر پانچ سیٹے پر کودنے میں کامیاب رہی یہ کافی دلچسپ ہوگا کہ اس بار کے چنہوں میں کس طرح سے جو ہے وہ سیاست رہتی ہے ہریانہ کی بہت شکریہ رویندر جی آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اس پر پرکائش ڈالنے کے لیے تو ظاہر طور پر مشکل وقت یہاں پر لگ رہا ہے دوشن جوڑالہ کے لیے ان کی پارٹی کے لیے ہریانہ میں چار ودایہ کو نے اسطیفہ یہاں پر دے دیا ایک بریک کے لیے ہاں پر رکھتے ہیں بریک کے بعد واپس روٹے ہیں